نمسکار سواگتے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ نینہ یادہ و آج آیودیا میں دھرم سنسد لگ رہی ہے جس میں مانا جا رہا ہے رام مندر نرمان کو لے کر راستہ نکلے گا رام مندر نرمان لے کر آیودیا میں وی ایچ پی کی بڑی دھرم سبھا یہ ہے جو کہ آج ہونے والی ہے آیودیا سے ہر پل کی خبر ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آیودیا میں لگنے والی بھگوان رام کی مورتی کی ایکسکلیوزف تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو سامنے آئی ہے بتا دے آیودیا میں لگنے والی بھگوان رام کی جو تصویر ہوگی جو مورتی لگائی جائے گی اس وہ کچھ اس طرح کی ہوگی جو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہ جو مورتی ہے یہ ایک سو ایک کیاون میٹر اونچی مورتی ہوگی تصویر آپ دیکھئے کچھ اسی طرح کی تصویر آیودیا میں لگنے جو رہی ہے ایک سو ایک کیاون میٹر اونچی یہ مورتی مورتی کا بیس میٹر اونچہ چھتر ہے اور اگر آدھار کی بات کرے تو قریب پچاس میٹر اس کا آدھار ہوگا اتکرش شطرویدی ہماری سہیوگی ہماری ساتھ میں جڑے اتکرش یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس مورتی کا انتظار کیا جا رہا ہے ایک بھو یا پرتیما وہ اس کا سوروب کس طرح کا ہوگا یہ سامنے آ گیا ہے اب یہ ذرا بتائی اس کی خاصیت کس طرح کی ہے مورتی کے اوپر بھگوان رام کے اوپر ایک چھتر ہوگا جس کی لمبائی قریب بیس میٹر کی ہوگی اور نیچے ایک پیڈسٹل بنے گا یعنی جو آدھار بنے گا وہ پچاس میٹر کا ہوگا اس طریقے سے جو بھگوان رام کی مورتی ہے وہ دو سو ایک کس میٹر اونچی ہوگی اور جیسا ہم نے گجرات میں سٹیچو آف یونٹی میں دیکھا تھا ٹھیک ویسے ہی جو نیچے آدھاروں کا مورتی کا اس کے نیچے بلکل ایک بڑا میوزیم بنایا جائے گا جس میں بھگوان رام کا اتحاس آیوڈیا کا اتحاس بھگوان وشنو کے سب افتاروں کا اتحاس تو کہینہ کہیں جو گھوشنا سپاولی پر مکتمتری ہوگی آویشناز نے کی تھی اب اس کا ایک فروح سامنے آیا ہے کہ طریقے سے آیوڈیا میں بھگوان رام کی مورتی بنے گی وہ تصویر ہم کو دکھائی دینے لگی ہے لیکن اگر اتکرش ہم بات کرے تو انتظار لوگوں کو ضرور کرنا پڑ سکتا ہے فیلال جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ تو بے عادی بھوی یہ مورتی ہوگی ٹھیک بلکل ویسی جیسی سٹیچی آف یونٹی آپ نے دیکھی لیکن جب اگر ہم دھرم کی بات کرتے ہیں تو آدھیاتمک لگاو ایک الگ ہو جاتا ہے وہ بھی خاص طور سے اگر ہم آیوڈیا کی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ میں یہ بہت جو پرتیمہ ہے وہ بہت بھوی ہو جاتی ہے بھگوان رام کی مورتی کے بیس سے لے کر اگر ہم چھتر کی بات کریں تو ہر لحاظ سے یہ مورتی بہت خاص ہوگی